عوض باللہ من شہید و عالی و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ یہ حالی ویورز آپ لوگوں کی میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیر و فیسے ہوں گے اور میں ہوں آپ کی میزبان لیلہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل وظیفہ اینورتو ویورز آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ سورہ المزمل کا ایک بہت ہی کامیاب گارنٹیڈ عمل ہے اور بہت ہی مجارب عمل ہے اور یہ ہر پرپس کے لیے ہر مقصد کے لیے ہر حاجت کے لیے جو بھی آپ کی حاجت ہے جو پوری نہیں ہوتی ہے ان تمام پرپس کے لیے یہ وظیفہ آپ سے شیئر کیا جا رہا ہے آپ کی پریشانیوں کو مدہ نظر رکھتے ہوئے تو ویورز وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتی چلوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کا نوٹیفکیشن ہے اسے آن کر لیں اور صدقہ جاریہ سوچ کے ویڈیو کا لینک جو ہے ضرورت ملوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں شکریہ تو وظیفہ نوٹ کر لیجئے سب سے پہلے آپ نے یہ وظیفہ جو ہے اس کا ٹائم یا تو آپ اسے عشاء کی نماز کے بعد کریں گے اور اینی ٹائم کر سکتے ہیں یعنی عشاء کی نماز جب آپ ادا کر لیں گے اس کے بعد لیڈ ٹائٹ کسی وقت بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں آپ نے خموشی اور پرسکون وقت پر اس حمل کو کرنا ہے تاکہ کوئی آپ کو ڈسٹراب نہ کر سکے تو آپ نے سب سے پہلے استغفار کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے استغفار کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر تیسرے کلمے کی ایک تسبیح پڑھی جائے گی اور پھر آپ نے گیارہ مرتبہ درور شیف پڑھنا ہے گیارہ مرتبہ درور شیف پڑھنے کے بعد پھر آپ نے سورہ المزمل کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سٹارٹ کرنا ہے اور آپ نے سورہ المزمل کو اکتالیس مرتبہ پڑھ لینا ہے سوری القدر کی طرف چلے جانا ہے اور سوری القدر کو آپ نے اکیس مرتبہ کمپلیٹ کر لینا ہے اور پھر جب اکیس مرتبہ سوری القدر بھی پڑھی جائے گی تو اس کے بعد پھر آپ اپنے مقصد کی دعا کریں گے کوشش کیجئے کہ سجدے کی حالت میں جا کے دعا کی جائے اور پھر دعا کرنے کے بعد جب آپ اچھی طرح سے رو کے گڑھ گڑھا کے دعا کر لیں گے تو پھر آپ نے کیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اس طرح سے آپ کا یہ جو وظیفہ ہے یہ ختم ہو جائے گا اور یہ عمل تین دن کا ہے تین دن لگاتار آپ نے اس عمل کو کر رہا ہے انشاءاللہ اللہ اس وظیفے کی برکت سے تین دن کے اندر اندر آپ کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو جائے گا اور وظیفہ خالص اللہ کی رضا کے لئے کیا کریں اور دعا اس کے وسیلے سے مانگا کریں تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو آج کا وظیفہ جو ہے اچھا لگا ہوگا انشاءاللہ ایک نئے وظیفے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گی اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں فیمان اللہ